و السلام علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم معزز صاحبی حضرات اور میرے بہت ہی محترم باجو قصہ زمین برسر زمین آج ہم باجوڑ کے علاقے میں ہیں اور یہاں کے غیرتمن غیور اور بہادر عوام کے درمیان ہیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ علاقی کے ساتھ ہمارا ایک درینہ تعلق ہے یہ علاقہ ماضی میں خبائلی علاقہ تھا لوگوں کے دیمان اور محنت اور طویل جدوجہت کے بعد ان کا انزمام ہو گیا ہے اور اب یہ باقاعدہ بازالتہ پاکستان کے عین کے مطابق پاکستان کا ایک ایسا حصہ ہے جس طرح اسلام آباد اور کراچی کویٹو اور بشاور ہے لیکن انزمام کے وقت عوام کا بھی مطالبہ تھا اور حکومت نے بھی عوام کے ساتھ وعدی کیا تھے اور اس وعدے کے بعد اب ایک کافی عرصہ گزر گیا کہ حکومت نے اب تک ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے سو عرب روپے کا ایک پیکج دے رہے ہیں لیکن وعدہ اور اعلان تو کر لیا لیکن ایک سال میں ہونا چاہیے تب دوسرا فائنانشل ایر شروع ہونے میں چند مہینے رہ گئے ہیں لیکن حکومت نے اس پر وعدہ اس وعدے پر عمل نہیں کیا حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کے روزگار کیلئے ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ جو روزگار کی پرانے ذرائط ہے اس پر بھی حکومت نے پابندی لگا دی ہے اور یہاں کے لوگ اپنے مادنیات اور مائنس کے ذریعے جو توڑا بہت کماتے تھے نئے نظام کی وجہ سے اس پر بھی حکومت نے پابندی لگا دی ہے یہاں اعلان ہوا تھا کہ ہم امن و آمان کو بہتر بنائیں گے لیکن سچی بات یہ ہے کہ گلشتہ عرصے میں دوبارہ امن و آمان متاثر ہوا ہے اور یہاں نہ اب لیوی کا پرانے نظام ہے اور نہ پولیس کا نظام مستحقب ہوا ہے اسی طرح جرگے کا خاتمہ بھی ہوا اور نیا عدالت نظام بھی اسٹیبلش نہیں ہوا ہے اور اب دو نظاموں کے درمیان یہ علاقے ایک سینویچ بن گیا ہے نہ پرانا نظام ہے نہ نیا نظام اور اس وقت جو سبائی حکومت ہے اور سبائی کبینٹ اور وزارات صاحبان ہیں ان کے بھی ساری توجہ خیبر پختنخواہ کے ایک دو ازلا پر ہے اور باقی سبی کی طرح یہ علاقہ بھی بدستور محرومی کا شکار ہے تو میں اس لیے سبائی حکومت سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور مرکزی حکومت سے بھی کہ اپنے وعدوں کو پورا کریں اور ترجیحی بنیادوں پر یہاں ڈیولپنٹ یہاں کے بیروزگاری کے خاتمی کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے محرومیوں کے خاتمی کے لیے کام کریں جو دس سال کا ڈیولپنٹل پلان دیا گیا ہے اس میں بھی نئے انوستی ہے نہ کوئی نیا کالج ہے اور علانات تو بہت حکومت کرتی ہے کہ ہم نے ہر بچے کے ہاتھ میں خلم اور کتاب تمانا ہے لیکن نہ بجٹ میں اس کے لیے پیسہ ہے اور نہ دس سالہ پلان میں کسی نئے کالج اور انوستی کا ذکر ہے اس لیے بجا طور پر یہ علاقہ جو ہے اب مزید محروم ہوا ہے اور ہم اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں ہم اس کے ترجمانی بھی کر رہے ہیں ہم سینٹ میں بھی اس کے نمائندگی کریں گے ہومی سملی میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور سوائی سملی میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ دوبارہ اپنے گھروں سے نکل کر تمہارے دفاتر اور تمہارے ایوانوں کی طرف مارچ کرے اور روح کرے اچھا ہے کہ ان کے گھروں پر ان کو ان کا حق بھی دے دے انصاب بھی دے دے اور قومی وسائل میں ان کا جو حصہ ہے وہ حصہ بھی ان کو دے 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 دوسری بات اس وقت ہمارے قومی منظر نامے کا ہے کہ پی ٹی آئی کے حکومت کے پنرہ مہینے ہو گئے اور تبدیلی کے نام پر جو حکومت آئی تھی ان پنرہ مہینوں میں انہوں نے عوام کے ساتھ ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اور عوام کے مشکلات میں اضافہ کیا اور اب تو جن لوگوں نے اس حکومت میں لانے میں اپنا ووٹ استعمال کیا تھا جنہوں نے سپورٹ کیا تھا جنہوں نے نعرے لگائے تھے وہ اکٹیو لوگ بھی وہ نوجوان بھی اب شرمندہ پریشان ہے مایوس ہے اس لیے کہ اس حکومت نے نوجوانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک رول نوجوانوں کو روزگار دیں گے تو اب تو دو سال پوری ہونے میں چند مہینے رہ گئے ہونا تو چاہیے تھا کہ کوئی دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار تو نہیں تھی نجی لیکن مزید پانچ لاکھ لوگ بھی روزگار ہو گئے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پچاس لاکھ نئے گھر لوگوں کو دیں گے بے گھر لوگوں کو لیکن ایک گھر بھی انہوں نے پانڈا مہینوں میں نہیں گئے ایک گھر چلے پچاس لاکھ نہ سہی دس لاکھ گھر تو بناتے نا ایک گھر میں ایک سال میں اس لیے کہ پچاس لاکھ گھر اگر آپ پانچ سالوں میں دیتے ہیں تو آپ نے ضرور ایک سال میں دس لاکھ گھر بنانے ہیں لیکن اب تو پانڈا مہینوں گزر گئے ایک گھر بھی نہیں بنا ایک گھر اور پہلے سے جو لوگ گھروں میں پے اس سے بھی محروم ہو گئے اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تب بیلی لائیں گے اور انصاف کے دروازے کھلیں گے لیکن اب بھی انصاف کے دروازے اب بہرے بھی ہے انصاف کی کان بھی اب نہیں ہے انصاف کے اب آنکے بھی نہیں ہے اور پوری سوسائٹی ایک ظلم اور جبر کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور اس ملک کا جو ایک کلچر تھا حیاء کا غیرت کا بہادری کا عزت کا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا وہ کلچر بھی ختم ہو گیا اس کا بھی ستیاناز ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد اعلان تو یہی ہوا تھا کہ باہر سے دو سو عرب ڈالر تو پہلے دن ہی آئیں گے لیکن ڈالر کی قیمت آسمان تک پہنچ گئی اور رفع کی قیمت زمین کے اندر چلی گئی اور ایک کاغذ کا ٹکڑہ بلکل بن گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ گی کی قیمت میں اضافہ دال کی قیمت میں اضافہ گوش کی قیمت میں اضافہ اور وہ چیزیں جو یہاں اپنے پیدا ہوتی ہیں جس طرح ٹماٹر ہے اب یہ ایسی بے برکت حکومت ہے کہ وہ ملک میں ٹماٹر بھی ختم ہوا اور آج کل جہاں شادیاں ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جہیز میں سونا نہ لانا ٹماٹر لانا اس لئے کہ ٹماٹر بہت قیمتی چیز بن گئی ہے اور جو لوگ ٹماٹر گلی اور کوچوں میں گاڑی پر رکھ کر پروخ کرتے تھے اب وہ اتنی قیمتی چیز بن گئی کہ وہ بھی اپنے ساتھ آپ پیردار رکھتا ہے کہ کوئی ٹماٹر پر دعویٰ نہ بولے تو ایک طرف قیمت اسمان سے بات کر رہی ہے لیکن دوسرے طرف پاکستان کے جو وزرہ ہے بے خبر ہے مارکٹ سے بے خبر گراؤنڈ کی حقیقت سے بے خبر اور سچی بات ہے کہ وہ تمہاری غربت کا مزاق اڑا رہے ہیں تب ہی تو وہ کہتا ہے کہ مٹر پانچ روپے پر ملتا ہے کبھی کہتا ہے ٹماٹر سترہ روپے پی کلو ہے کبھی کہتا ہے کہ پچپن روپے پی کلومیٹر لیکاٹر پر خرچ جاتا ہے یہ عوام کے ساتھ مزاق ہے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے معیشت کا بیڑا بھی غر کر دیا روزگار کا بیڑا بھی غر کر دیا عدالتوں کا بیڑا بھی غر کر دیا تعلیمی بجٹ میں کمی کر کے تعلیم کے دروازے بھی بند کر دیئے اور اب دیکھتے ہیں کہ گزشتے دنوں ایک بہت ہی بدماش آدمی پکڑا گیا سحیل نام ہے جو خیور فختلفاء کی حکومت کا ملازم ہے تیس بچوں کے ساتھ اس نے بدفیلی کی ہے اور لاکو روپے وہ تنخواہ بھی لیتا تھا لیکن یہ حکومت ہے کچھ نہیں کر رہی ہے انجاب کی حکومت نے اس کو گریبتار کیا تنخواہ بھی یہاں سے لیتے ہیں اور تیس بچوں کے ساتھ زیادتی کا اس نے اعتراف کیا ہے اب پتہ نہیں پس یہ پردہ اور کتنے واقعات ہوں گے ساہیوال میں یہی ہوا قصور میں یہی ہوا تو اس معاشرے میں تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں اس حکومت میں تو آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے کسی کی جان محفوظ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ اور پورے ملک میں اس حکومت کے خاتمیں دعائیں مانگ رہے ہیں اس حکومت نے کشمیر کے ساتھ بھی بے وفائی اور غداری کی ہے کشمیر کاس کو ناقابل اختلافی نقصان پہنچایا ہے اور یہ ایک سو پانچ دن ہو گئے ہیں کہ کشمیر میں کرفیو ہے لیکن ہماری حکومت تس سیمس نہیں ہو رہی ہے کچھ نہیں کر رہی ہے یہ حکومت ہے کہتی ہے کہ میں نے ہاتھ پہ کالی پٹی باندھی ہے تو اور کیا کروں کہتی ہیں کہ ہم تو ہر جمعے کے دن آدھا گھنٹے بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تکڑے ہو جاتے ہیں ایک پاؤں پر تو اور کیا کرے ایک ستائیس ستمبر کی تقریر کیا اور اس کے بعد بے غیرتی کا بے حمیتی کا کفن اپنے اوپر رکھ کر بس ہو گئی ہے یہ حکومت ختم ہو گئی ہے یہ حکومت کشمیری مر رہے ہیں کشمیر کو اندوستان نے انڈین یونین کا حصہ بنائے اور حضم کیا اور اب کہتے ہیں کہ مظفر آباد بھی ہمارا ہے اور گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے اور اگلا قدم اس کا اسلام آباد کی طرف ہے تو ایک طرف یہ اندوستان کے ساتھ راستے کھول رہے ہیں اور دوسرے طرف ہندو سرکار ہے کہ وہاں قتل عام کر رہی ہے ہم اس لئے عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب متبادل صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی انطلاب ہو اس ملک میں اسلام کا نظام ہو اس میں عدل بھی ہے اس میں انصاب بھی ہے اس میں مساوات بھی ہے اس پہ غریب کی بات سنی جاتی ہے اس میں کمزور اور محتاج کی دادرسی ہوتی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست کی اس حکومت کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی ایندہ مراحل کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ ملدیاتی الیکشن میں عوام کو ایک نئی قیادت دے ایندہ الیکشن میں عوام کو ایک دیانتدار باصلائیت قیادت دے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا اس ملک میں وہ نظام آئے گا جس کے لیے ہمارے بدورگوں نے پاکستان بنایا تھا بہت شکریہ میں نے کھڭی کپ رکھات، اور جایتے ہیں انگرریہ کا مطابق و آیا نے کہا اسے مقدارش رہی ہے جایتاں گا اسے لوگوں نے کھڭی کپ شکریہ ہیڑی کھڭی دے اینجا اسے گا کھڭی دے این ساکڭی و بھائے جایتاں گا موسیقی سب لوگ واقعی مخلص ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو ایک اتنی بڑی مجارٹی ہے قومی ساملی میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا صوبائی ساملی پنجاب میں صوبائی ساملی سین میں ایون خیور پختنخواہ میں کہ اگر یہ سب لوگ مل کر عظم کر لے اور ان کی ساملیوں کے سیٹوں کو چھوڑ کر قربانی کے لیے آمادہ ہو تو یہ حکومت تو ایک دن بھی نہیں چل سکتی ہے لیکن وہ اس قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہے اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اس اپوزیشن کا حصہ نہیں بنیں گے اس لیے کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک حصہ سمجھتے ہیں یہ اسی سٹیٹسکو کا ایک تسلسل ہے اس نظام کا ایک حصہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہی ورڈ بینک اور آئی ایم ایپ کے غلامی وہی پرانا معاشی اور سیاسی اور داخلی اور خارج نظام وہی پرانے لوگیں نئے جنڈوں کے ساتھ اس وقت حکومت میں موجود ہیں تو جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ ایک مشکل کام ہے لیکن یہ ہم کر کے دکھائیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علاہد شخص کے ساتھ اس حکومت کا مقابلہ کریں گے امیر صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں آپ نے یہ کہا کہ یہ ظلم کا نظام ہے نہ انصابی ہے نہ انصابی کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور اپنے سسٹم کو بھی بلیم کیا ہے اس وقت تو آپ بھی اس وقت سسٹم کا حصہ ہے آپ تحریکی طور پہ سینٹ میں اور اسملی کی پلور پر اس کے لئے آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس منگائی کی خلاف اور اس ظالمانہ سسٹم کی خلاف جماعت علماء اسلام کا تحریک روڈو پہ نکل چکے ہیں تو آپ ان کا حصہ کیوں نہیں بنی دیکھیں ان کا جو درنا تھا وہ جیوائی نے خود ہی فیصلت کیا تھا اور اپنے پارٹی کے لئے فیصلت کیا تھا اور اس لئے اس نے اپنے پارٹی کے طاحت ایک درنے کا احتمام کیا جماعت اسلامی میں انگائی کے خلاف جدوجہت کر رہی ہے اور انگائی کے خلاف ہم نے بہت بڑا احتجاج کیا لاہور میں کراچی میں ملتان میں پشاور میں پنڈی میں اور ایک مسلسل تحریک ہم نے شروع کی تھی لیکن پانچ اگس کو جب انڈیا نے کشمیر پر قوضہ کیا اور کشمیر کو انڈیا انیونین کا حصہ بنایا پھر ہم نے یہی ضروری سمجھا کہ اب پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہے کشمیر کی جدوجہت کا مسئلہ ہے اور اس لئے پھر ہم نے پاکستان کے تمام شہروں میں کشمیر کی افجہتی کی تحریک شروع کیا جو اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی نے بہت بڑا عظمی شان پروگرام کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد میں جس میں لکو لوگ شہریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی یہ بتائے گا کہ آپ کا جو اسلامی نظام کے نفاظ کا جو کارٹ آپ دوسرہ ہے کارٹی آشوروں سے جمعہ تسلائی میں جب تھی بنی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دو مواقع آپ کو ملے تھی ایک ایم ایم ای کے دور میں اور ایک پیچائے کے ساتھ پارٹنرشپ میں آپ نے اسلام کیلئے کیا کچھ کیا ہے اور آپ کا جو کارٹ ہے اسلامی نفاظ کا وہ عبدی بدستور قائم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی دوسرا اس کے ساتھ میں ایک پسٹن آوت کروں گا کہ کشمیر خاص کیلئے کشمیر کے تصویر کیلئے حکومت کو کیا کرنا چاہے اگر آپ عوضی رازم کے امران خان کے جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں اسلام کارٹ نہیں ہے اسلام ہمارا دین ہے اسلام کے بغیر ہم روح کے بغیر رہ سکتے ہیں اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں اور یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے کلمہ ہی اس کا نعرہ تک کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس لئے یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا کارٹ استعمال کرتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام نہ ہو تو پاکستان کا اوجود ہی نہیں ہے ایک بات یہ ہے دوسرے بات یہ ہے کہ جب ہم متعدہ مجلس عمل کی حکومت میں شامل تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی میں ہمارے فائنانس منسٹری میری ساتھ تھی تو دنیا میں اسلامی ممالک میں سب سے پہلا سرکاری غیر سودی بینکاری کا آغاز ہم نے خیبر پکنخواہ سے کیا اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اس صبح میں غیر سودی بینکاری کا آغاز کیا سب سے پہلے کوئی جوکیشن کے خاتمی کے لیے گرز میڈیکل کالج کا آغاز ہم نے خیبر پکنخواہ سے کیا ہم نے یہاں نظام سولاد کا نظام نافذ کیا اور میں عرص کروں کہ سب سے پہلے یہ روایت ہم نے پائم کی کہ تین سال کی وزارت کے بعد مسید عمامت خان میں جا کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ایک ایک پروچبل نظام ہم نے عوام کیلیا اور قانون میں تبدیلی کے لیے نظام میں تبدیلی کے لیے یہ حسبہ کے نام سے ہم نے ایک نظام اپنی سملی سے پاس کی اور آپ کے علم میں تو ہوگا کہ پرویز مشرب نے سپریم کورٹ کی دریئے ہماری اس قانون کو منظور نہیں ہونے دیا اور دوبارہ ہم نے پاس کی دوبارہ بھی اس نے منظور نہیں ہونے دیا اور پرویز مشرب کا اعلان یہی تھا کہ جب تک میں صدر پاکستان ہوں اب خیبر پکنخواہ میں حسبے کا یہ نظام نافذ نہیں کر سکتے رہی یہ بات کہ میں اگر وزیر آدم ہوتا میں کیا کرتا میں اگر وزیر آدم ہوتا تو یقین کرے موڈی کبھی بھی یہ جھرت نہ کرتا کہ وہ کشمیر پہ خفزہ کرتا میں اگر وزیر آدم ہوتا تو کبھی بھی پاوری مسجد پہ وہ مندر بنانے کا اعلان نہ کرتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین میں ایک رعب بھی رکھا ہے یہ تو اس کمزور حکومت کو دے کر ان کو حوصلہ ہوا کہ انہوں نے کشمیر پر خفزہ کیا سوال آپ کا یہی ہے کہ ہماری کیا تجاویز ہماری تجاویز یہی ہے کہ چار سو پچاس کلومیٹر پال جو انڈیا نے لگایا ہے یہ رات کو نہیں لگایا ہے یہ حکومت دیکھتے رہی تماشا کرتے رہی اس پال کو اب ہٹھایا جائے یہ پاکستان نے کشمیریوں سے وعدہ کیا ہمارا ڈیمان یہی ہے کہ مخبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو وہاں کے عوام کو پسلٹیٹ کر لے وہ اپنی لڑائی خود لڑنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو ازاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں مخبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نمائندگی دے کر اس کو پورے کشمیر کا اسمبلی ڈیکلیئر کریں ہم نے یہی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو پورے کشمیر کا وزیراعظم ڈیکلیئر کریں اس کبینٹ میں وہاں کے وزراء میں مخبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی شامل کریں اس کا پہلا اجلاس بھی عبام وہاں یوینو جہاں اجلاس ہوتا ہے ادھر ہی بلالے تاکہ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ہم ہی اصل میں نمائندگان ہیں کشمیر کے منتخب لوگ ہم ہیں اور پھر ہم نے سینٹ میں بھی یہ بات کی ہے قومی سامنے میں بھی بات کی ہے آرمی چیپ سے بھی یہ بات کی ہے وزیراعظم سے بھی یہ بات کی ہے کہ عملی اقدام کے بغیر آپ اپنے بادو پر کھالی پٹی بان کر کشمیر کو ازاد نہیں کر سکتے آپ کو عملی اقدام کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹے اپنے دفتر سے باہر ایک پاؤں پکڑا ہو کر موڈی کو ڈرائیں موڈی کو شکست دینا ہے تو شکست کے جو طریقے ہیں اللہ پر توقع کر کے وہ کرنا پڑے گا موڈی نے انڈیا نے ہم پر اور ٹالیس میں بھی جنگ مسلط کی پینساٹھ میں بھی جنگ مسلط کی پہ کتر میں بھی جنگ مسلط کی اور اس کے بعد ان نے کشمیر پر قفضہ کیا تو ہمیں بے غیرتی کے ساتھ بے حمیتی کے ساتھ اور ڈر اور عوف کے پالیسی نہیں اپنانا چاہیے ہمیں آگے بلنا پڑے گا کشمیریوں کا ساتھ دینا پڑے گا ہم یہی کہنا چاہتے ہیں گیوائی نے آپ کے ساتھ سیراج صاحب شرکت کی لابتے کی تھی پاکستان تاگے دا قاضی سیبو دا جماع اسلامی قربانی ہو گرو دا غیر پا نزبت منگوس ہو گرو چکر ترپور کمروان دے کشمیر کمروان دے اوگے کستاسو دا خامنوشی ہو گرو گرہ رنکون ہو گرانی؟ سیاسی جماعت خود انکونہ نلری سیاسی جمعونتو نو خود احتجاج کئی سیاسی جمعونتو نو احتجاج کئی رواندے من پا اسلام آباد کے لئے مزایر روکڑا انڈیا نیم بیسی باندے ما پا مزاپر آباد کے جلسہ اکڑا ما پا دلگیت کے اکڑا پا کراچی کے دلکونو خلکو جلسہ اکڑا پا لاہور کے دلکونو خلکو پا کویٹا کے دلکونو خلکو پا شاور کے دلکونو خلکو دا تریک زماؤن سم رواندے سیراج صاحب جیوائی نے آپ کے ساتھ رابطی کی تھی ازادی مارچ میں شرکت کی لیا ہوا دوسرا ہے کہ سنائے کہ آپ کے ساتھ رابطی نہیں ہوئی اس لئے آپ اس میں شریک نہیں ہوئی دیکھئے الیکشن کے بعد ہم خود مولانا فلو رحمان صاحب سے ملے تھے اور ان سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم ایک دینی محاذ ہے ہمیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ساتھ نہیں لینا چاہیے اس لئے کہ پی ٹی آئی بھی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کا ایک دوسرا شکل ہے اور پرویز مشرب کے بغیر باقی ان کا سارا کیبنٹی سوخت بھی پی ٹی آئی میں شامل ہیں یہ شاہ محمد خوریشی صاحب پیپل پارٹی کی لیڈر یہ جانگر ترین صاحب پرویز مشرب کا یہ پردوس عاشق ایوان صاحب یہی پرویز خٹک صاحب یہ سارے پرانے لوگ اس لئے ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جو لوگ پیپل پارٹی مسلم لیگ کو اور پی ٹی آئی سے بیزار ہو جائیں گے وہ ایک نئے نظام کے خاطر اسلامی نظام کے خاطر ہمارے پاس آئیں گے جب ہمارے دائیں بھائی یہی لوگ کڑے ہوں تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ یہ تو پرانے لوگ ہیں پھر یہ ہے کہ ہمیشہ دینی جماعتوں نے تحریک چلائی اس کا فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا ہے لہذا ہمیں اپنے کارکن اپنا پسینہ ان لوگوں کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے ان کا یہی خیال تھا کہ ان لوگوں کو ساتھ لینے میں ہمیں فائدہ ہے اور اس لئے وہ کئے بار جناب زرداری صاحب کے پاس گئے کئے بار جناب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے پاس گئے اور ہماری پالیسی پی یہ اور ہے کہ ہمیں خود اپنے معام پہ کڑے ہو کر اپنے نظام کے ساتھ جدوجہت کرنا چاہیے ان کا یہی خیال تھا کہ نہیں اور یہی وجہ انہوں نے دیکھا کہ درنے میں پھر لوگ آئے بھی نہیں انہوں نے اپنے اپنی باتی شروع کی حکومت کے ساتھ اپنے اپنے تار ہلانے میں مصروف ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک متبادل کی طور پر جماعت اسلامی ہی واحد اپوزیشن ہے کہ جو انشاءاللہ تلائک حقیقا پوزیشن کل کردارا دارترے گی وہ وہ خیال جگیدے ہیں اور اپنے 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 تلائی پر MTS اگر رس پردنے دار! اور اس کے انگید چانتے صدر دارترے گی گیدے ہماری رسٹ واپسکر میں بارکی ہے پاس او درگر ہے چیکیھ تکیہ جو چیز کو چکیز دیوی موژدر حکومت ہوگی صرف اپنے 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 اپنے. انتظار دوسر خبری کو دور کاروائی شروع شد باقی ما اپوزیشن تم داویل چه دیو حکومت را غرزول گراند کارنه ده خبر داره چه دیو حکومت متبادل با بیا سنگ رازی چه یو نظام جول کن ما پرونم دا ستیٹ پر ننم اخباراتو که ده چه اپوزیشن لپا کار ده چه ده ده دان دین بغیر الیکشن با سنگ که ده شه رازی چه پدیوان اخبالو که خبرو کن و یو متبادل نظام مانه اخبالو که مشوره و کو نیچه سوپر یو متبادل نظام نده جوڑ شوه داس اخبالو که را غون نهه او ارسال اخبال اخبال خبرو کوئی لاغی نتیجه نراوزی پده بونیاد بانه ده ده جایوای ده درنه مخیم ماده ده خبرو تجوز ور کده چه یو زل ده دی حکومت در اغرزولو نا پس متبادل نظام بسهی باقی خبرو پکار ده یعنی همیشه ده شوه ده باقی خبرو پاسی ده لیده اختجاج شوه ده بیا مارش الله را غلیده او داگه پا نتیجه که بیا لسکا جمهوریت ختم شوه ده نو منگه دا غوالو چی ده ده نظام ده خاتمه پا نتیجه که مارش الله را نشی ده ده نظام ده خاتمه پا نتیجه که یو خب احترین جمهوری نظام اغا مخیتره شی بیده خلقو پا فخه او ده خلقو حقیقی نمائندگانی رmesi برنا.... بتوازید خوشی یا بٹ ویانسه ده ایسن لگه ورش ده بان و برای و دست که او الگرهی دوب publisher ب acostش ده برو مدتنه ر acum اسطه ستارع که حبر کورا باکتی ده غطه ایشو ده تریبل مرگ هیلی یا شکم، مانز ده ممندرنج heckGougه را جراده خواه مکنه کل چرح تو ایسا کو سسطمی کامرانوان اندرونیست که با قبائلی کمیم خلق دس نقصانات بای ویسا پیدا بای اور چا پکار دی، ماین میندل دفاره چا پکار دیستا؟ اوالان ای خبر دار چیز فرمچنی تا در دا اوگی پی اختیار پکار دی او دل تا پی دی مدینیات و بانده اوماینست که سومر روزی او دا اللہ تعالی دا پتی خزانه بایر روزی دا دے پا مناقا کی دا اوام شرکت یخینی کول پا کردی اولا ای خبر دار دویما خبر دادا چی حکومت کم ایلان کردو چی دا یا فری تکس زون علاقه باید نو اغا وادا با براکی او اغا قوانین چی اغا پا سویتل ایریا کری فوری تاوردل تا دا نافس کولو نمخی دا علاقه یوزل پا خپدخپو ودرول پا کردی ماشی لیاست هم دالی لیاست هم سوشل لیاست هم دا اغی نبس اغا کار پا کرده بی ما تنن ده باجهول ده دکاندارانو بیچی اغا اغا خیرانه کاری اول شروع کرده دلتا تاصل دار و خلق گرده چی بایی تل داسه لگوه او نرخونه داسه که اغا نظام چی کم پیخور کرده اغا خیرل چی اول اغا گوله ورک دا اغی نروس تو پل قانون نو ده گولم نوارکه باگم نوارکه ورکه ورکه ترخیش ویول داگه کنه ره ده واجه نده حکومت داشته ستاتیجی ده ناقام ده ده مغامات کنه و ما ده 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 پارنن ده ده ماجهول و شورم سرکینم را وقت میده شمونگ ده ده خلق و دستونزو و ده محرومون نده استو ده پار یو عملی پروگرام بیا پلان کنه تازو جیوه و جیترخیاتی کارون دلتا نشتل ده زمونگی مینه ده و زانه ابتتاغانی که اید ده تپارنن ده راقه لکو اقتا ابتتاغانی بیا ولکی که دلتا دا ابتتاغانی خوبطول وطن که روانیده خدا بزارو کارون روانیده ستاس سرکس داروانش خانواهیم موسیقی